ہیلو دوستو آپ سبھی لوگوں کا ویلکمین سواگت ہے سیٹٹ والوں کے لیے خوزکبری جو آئی ہے وہ جانکاری ایک ایسی جانکاری ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں کے دھیر سارے کمنٹ تھے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ریجل کے بارے میں بھی دھیر سارے کمنٹ آئیں دوستو جیسا کی آج بات بھی کی گئی جو سی بی ایسی نے اپنے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہوئے ہیں جو ان کے ہیلپ لائن نمبر ہے ان کو جاری جو کیا ہے اس میں جب کال کیا گیا تو ایک تو تین چار دن ک بات کی گئی تو وہاں پر کوئی بھی سنتوش یا نک جواب کسی کو نہیں ملا ہوگا اگر کسی نے بات کی ہوگی تو ان سے کل جب پہنچا گیا تو انہوں نے کہا کہ آفیسیل بیو سیڈ پر چیک کیجئے وہیں پہ اپ ڈیٹ آئے گا اس کے علاوہ انہوں نے کوئی تی تھی نہیں نردھائیت کی کوئی جانکاری نہیں دی لیکن ہم نے ایک بات کہی تھی آپ کو یاد ہوگا پندرہ تاریخ کو جب پندرہ تاریخ کو ریجل کی ڈیٹ تھی پندرہ فروری کو ہم نے کہا تھا پندرہ ف فروری ریجل تو جو ڈیٹ تھی وہ آنی تھی تیرہ جنوری کے ادھار پر لیکن آپ کا ایکجام چلا ہے کس جنوری تک یعنی جو دو سپٹیں ہوئیں یہ یعنی آٹھ دن بعد تک ایکجام ہوا اس کی وجہ سے اگر ہم پندرہ تاریخ کو آٹھ دن کے بعد کساف سے کمپیر کرتے ہیں تو تیس تاریخ کی ڈیٹ نکل کر آتی ہے اس کی سمبھونا اسی ہفتے ریجل آئے گا لیکن آج ریجل آئے گا یہ پوری طریقے سے کہنا غلط ہوگا آج ریجل کی سمبھونا بہت کم ہے میڈیا ریپورٹ میں جو اکیس تاریخ ڈیٹ دکھائی جا رہی تھی ایک بات یاد رکھئے گا جب بھی آپ لوگوں نے ریجل دیکھا ہوگا سیٹڈ کا یاد ہوگا آپ کو اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی پریچھائیں دی ہیں آپ لوگوں نے پہلی بار دی ہے تو کوئی بات نہیں جنہوں نے پہلے دی ہوں گی تو ان کو معلوم ہوگا کہ سیٹڈ کا ریجل میکسیم ہوتا ہے یہ کہ بارہ ایک وجہ تک جاری ہو جاتا ہے صبح یا بارہ یا ایک وجہ تک ریجل جاری ہو جات ہے سام کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسے موقع بہت ہی کم رہے ہیں اس بار سیٹڈ آن لائن تھی اس کے علاوہ سیٹڈ کا ریجل لیٹ ہونے کا وجہ جو ہے نارملائجیشن رہا ہے جیسے کی جانکاریاں اگر ہم بات کریں میڈیا میں یا بات کریں نئے سچیو کی جو ابھی جیئرمین صاحب جو نئے آئے ہیں سی بی ایسی میں ان کی ان کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں گے ان کے کام کرنے کے طریقے کو تو وہ کبھی بھی اس پچھ میں نہیں رہتے کہ جلدواجی میں کوئی چیز کوئی نیرنہ ہے جلدواجی میں ہو تو وہ پورا پریاس کریں گے کہ بچوں کے ساتھ کوئی دیکھ کرنا ہو اور ریجل اچھی طریقے سے جاری ہو کیونکہ اس بار آن لائن آپتیوں کے علاوہ آف لائن بھی کافی زیادہ آپتیاں درج کرائی گئی ہیں وہ بھی تھا ہندی اور انگلیس کے ٹرانسلیشن کی گلتیاں کیونکہ کوشن اور انسر میں اتنی گلتیاں رہی ہیں کہ لوگوں کی کم سے کم پانچ سے لے کر آٹھ نمبر تک کی فرق دیکھنے کو ملدہ ہے کوشن انسر میں گلتیاں نہیں تھیں لیکن جو بکلپ میں تھا جو ٹرانسلیشن ٹوٹیاں ہوئیں گلتیاں ہوئیں اس کی وجہ سے کافی دکتیں رہی ہیں اس لئے آپ کا ریجلٹ جو ہے دوستو یاد رکھے گا آج کے دن اگر آپ کو جاری ہونے کی سنبھاؤنا بہت ہی کم ہے تیس تاریخ تک یا تیس کے بعد جا سکتا ہے ریجلٹ آپ کا کیونکہ اب یہ نئے سچیو صاحب کے آنے میں کوئی کام اقدم سے نہیں ہوگا کیونکہ چودہ تاریخ ان کی جوائننگ کرائی گئی ہے آج جب چودہ کو ان کی جوائننگ کرائی گئی ہے جو نئے چیئرمین صاحب ہیں تو جب چودہ کو جوائننگ ہوئی ہے تو کم سے کم دس سے پندرہ دن لیں گے کیونکہ ان کے سائن کے بینا کوئی بھی ریجل پبلش نہیں ہوگا یہ آپ لوگ جانتے ہوگی تو دوستو ریجلٹ کے لیے پریسان نہ ہوئے خبری جو آپ لوگوں کے لیے خبری کیا ہے مارچ کے جو لاشٹ ہفتہ ہوگا یعنی پچیس مارچ تک آپ کو جولائی اور اگست میں جو سیٹ اٹ ہونے والا ہے اس کے بارے میں نوٹ سبتہ میں جو کافی کمنٹ تھے کیا نیا سیٹ اٹ آئے گا تو بلکل کوبیٹ کا جو کہر تھا کوبیٹ کی جو دکتیں تھیں وہ کچھ سال ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں پچھلی بار نہیں ہوا تھا اس بار ہوا ہے تو جو آپ کا مارچ اور جو آخری ہفتہ ہوگا اس میں آپ کو نیا نوٹیوکیسن دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ جانکاریاں مل رہی ہیں اس کی جلد ہی آپ کو افیسیل طور پر پوشٹی بھی اسی ہفتے ہو سکتی ہے تو اگلی ہفتے ہو جائے گی یعنی آپ کی جو ریجلٹ آ اس کے بعد اس کی پوشٹ بھی ہو جائے گی تو اس لیے جڑے رہیے گا چینل پر نئے ہے تو سسکرائب ضرور کریے گا چلی دوستے اس ویڈیو میں یہیں پر کوئی کمنٹ ہو تو ضرور پوچھے گا کوئی سوال ہو تو جاہن بند ماترم